بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چار دوستوں کی کہانی ہے جنہوں نے ماضی قریب کے کسی زمان و مکان کے دائرے میں ایسی شما روشن کی جو اہد با اہد بازمیر اور انصاف پسند افراد کو محبت کے راستے پر چننے کی توفیقات و صلاحیت عطا کرتی رہتی ہے ہم ان پاکیزہ نفوس کے مرہون منت ہیں جنہوں نے ہمیں علم اور معرفت کی راہیں دکھائیں اور آپس میں مل بیٹھ کر ہم درسی کے نئے طرز و طرح سے آشنا کیا اور یہ طرز تلاش محبوب کی نظر میں اتنا پیارا اتنا لطیف اتنا جازب اتنا روحانی ثابت ہوا کہ رہ روانے شوق کو سواد منزل کی زیارت سے بہرہ مند کیا چار اعلی دنیاوی اور دینی تعلیمات سے ازہان کو منور اور روشن کرنے کی راہ میں آگے بڑھنے والے جوان جنہوں نے مسجد کے امام کی باتیں سنی حضرات آپ لوگ یاد رکھئے یہ زمانہ نہایت پر فتن اور فساد سے بھرا ہوا ہے خطرات ہر سندھ سر اٹھا رہے ہیں اس دور میں صرف وہی بچا سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کرے جو عالمی پیمانے پر انسان اور انسانیت کو تباہی اور بربادی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ ہمارا اور آپ کا امام حاضر ہے جس کے لئے قرآن نے اس آیت میں صاف صاف آغاہی دے دی ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین جب نماز سے فارغ ہو کر ایک روز مسجد سے باہر آئے تو امام جماعت کی بات پر آپس میں تبادلہ خیال کرنے لگے میں ایک بات کہوں ہاں کہو ہمارے پیش نماز صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ایک اہم بات ہے اہم بات اتنی اہم کی زندگی کا سارا دار و مدار اسی پٹی کا ہے ورنہ یہ آتی جاتی سانس کے کڑیاں کسی بھی وقت اسیان کے زنگ سے ٹوٹ سکتی ہیں خدا تم پر رحمت نازل کرے تم نے رتیف اشاروں میں ایک رات تلاش دکھائی ہے میری ایک تجویز ہے وہ تجویز آپ بیان فرمائیں یہ ایک وسیع موضوع ہے جو ہمیں دعوتیں فکر و نظر دے رہی ہیں اس کے کئی باب ہیں اور ہر باب کے مقدماتی حصے سے ہی چراغے ہدایت کی روشنی کے آثار دکھائی دیتے ہیں شاہد تمہارا انداز ہے بیان بڑا رتیف سہی لیکن بھائی نتیجہ وضاحت چاہتا ہے ٹھیک ہے بھائی پہلے میری بات تو سنو کیوں نہ ہم سب مل کر ہر شب جمعہ بعد نماز عشاء اس امامت کی موضوع پر گفتگو کریں اس سے ہمیں دین اور دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور حضرت کی طرف چلنے کی تمنہ بھی جاؤں تھے گی وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی پر طریقہ کار کیا ہوگا طریقہ کار یہ ہوگا کی ہر شب جمعہ عشاء کی نماز کے بعد ہم باری باری سے ایک دعوت کے انتظام کریں گے اور اس میں سب سے پہلے اپنے محبوب اور مشفق امام کے بارے میں باتیں کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے یہاں یہ دعوت رہے گی وہ تذکرے امام زمانہ کرے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو بیچاروں کو مونی سو مددگار ہے اور ہمارے اس دستر خان کو امام کے دستر خان میں شامل فرما اللہی آمین تمہیں تجویز پسند آئی تو سب سے پہلے آپ حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں اس کے بعد اس سالت کا موقع مجھے دیا جائے اور تیسرا دور ہمارے گھر پر ہوا اور چوتھا دور تاریخ کا واہ ہے جو سب سے سعید ہے اس غلام جون کے حصے میں آئے گا بھا یہ سلسلہ توٹنے نہ پائے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سر نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبرویتہی ومن تبعہ علا داوتہی ورحم استقانتنا بعدہ اللہم اکشف حاضح الغمہ انحاضح الامت بزہورہی بحضورہی وعجل لنا زہورہ انہم یرونہو بعیدا ونراہو فریبا برحمدگا یا رحم الرحیمین اس کا ترجمہ میں کر دوں یا اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرور کر دے ان کی رویت سے اے پروردگار ان لوگوں کو بھی خوش کر دے جو ان کی دعوت پہ ان کی پیروی کرے یا اللہ ان کی غیبت پہ ہماری ذلت و پریشانی پہ رحم فرما یا اللہ اس امت کو ان کی حاضی سے نزدیک فرما دے اور ان کے ظہور میں تاجل فرما جسے لوگ دور سمجھتے ہیں اور ہم بہت قریب جانتے ہیں اپنے رحمت کے سارے بہترین رحم کرنے والے اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد شاہد بھائی آپ کچھ امام زمانہ کے بارے میں کہیں جی ضرور ہم نے سوچا کہ ہم سب امام آخر زمانہ کے بارے میں روایت اور تاریخ کی روشنی میں آپ کی غیبت آپ کا ظہور اور آپ کو انتظار یہ تین اہم کڑیاں ہیں جن کی تحقیق کے بنا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ان انوانات پر تیاری کریں امامت اور آپ کی پیدائش کے لیے وہ کون سے ایسے ازباب تھے جس کے لیے امام عسکری علیہ السلام نے آپ کو مخفی رکھا آپ کی ولادت آپ کا پانچ سال کی عمر تک پردے میں رہنا یہ دور مخفی بھی تھا اور معتمد لوگوں کے لیے مخفی نہیں بھی تھا اس زمانے میں جو لوگ امام عسکری علیہ السلام کے اصحاب بوافا تھے اور جو وہ اقلہ تھے ان سب تک یہ خبر پہنچ جانا لازم تھا کہ باروے جانشین رسول کی ولادت بسعادت ہو چکی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اب آپ حضرات کھانا موش فرمائیے شبہ جمعہ نزدیک آ رہی ہے ایک طرف انتظار کی افادیت پر کتابوں کی فراہمی اور دوسری طرف دعوت کا انتظام دعوت کے لیے رقم کہاں سے لاؤں نہ اپنی تلاش میں کوتہ ہی برتنے کو تیار ہوں نہ رقم کی فراہمی کی کوئی صورت اس سے پہلے اس سے پہلے شاہد الطاف وآلہ نے کس صلیقے سے دعوت کا انتظام کیا تھا کس قلوز کے ساتھ مذبانی کا حق ادا کیا تھا میرے مولا میں کیا کروں کہا جاؤں کیسے ان امام کے چانوالوں کو اپنا مو دکھاؤں موسیقی 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 کیا میں یہ پاکزہ مجلس کا علقات نہ کر پاؤں گا میرے بولا کیا میں انتظار کے موضوع سے انصاف نہ کر پاؤں گا میرے انتشار کو آپ سمجھتے ہیں میری آواز سنتے ہیں مولا مولا میرے اس دستقار کو حضرت کے دستقار میں شاول کر لے میری زبان سے خود با خود یہ لفظ نکل آیا تھا کہ چوتھا دور سب سے سعید ہے اور وہ میرے حصے میں آیا ہے مولا مولا مجھے فراموش نہ کیجئے مولا میری فریاد سن لیجئے مولا اے مافتاب تو گوار رہنا میں خرشید الہی کو آواز دے رہا ہوں اپنے جسم کی تمام طاقتوں کو سمیٹھ کر اپنے مولا کو صدا دے رہا ہوں میرا خلوص میری آواز کی دوش پر سفیر کی حیثیت سے جا رہا ہے میرا مولا سب سن رہا ہے سب جانتا ہے اے تھنڈی ہواوں کے زافزہ جھوکو جا کر میرے امام سے کہہ دینا خادم سر پٹک پٹک کر جان دے دے گا اگر غروبِ آفتاب سے پہلے لب بیک کی صدا اس دلواز کانو تک نہ پہنچی بہتر ہے یہ جسم جنگلی جان لنوروں میں پڑ جائے بنسبت اس کے کہ جور غلام گھر جا کر یہ کہہ سکے کہ یہ مہمانی آج اسکری کے لال امام زمانہ کی طرف سے ہے کون مرزا صاحب آپ سے کوئی ملنے آیا ہے آئیے السلام علیکم والیکم السلام آپ ہی مرزا صاحب جی ہاں میں ہی مرزا صاحب ہوں کہیے آپ کے لئے ایک پیغام لائے آؤ کیا پیغام ہے بیان کرو پیغام یہ ہے کہ ہاں ہاں بیان کرو مجھے محمد بن حسن نے بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بارہ شرفیاں جو امانت کے طور پر آپ کے پاس ہے وہ آپ مجھے دے دے کیا نام کا آپ پھر سے کہو محمد بن حسن انہوں نے کتنی اشرفیاں بتائی ہے بارہ اشرفیاں کہ ایک بار پھر سے انہوں کا نام بتا سکو گے چھے انہوں کا نام محمد بن حسن اور اشرفیوں کی تعداد بارہ بتائی تھی آپ تشریف رکھئے ہیں میرے مولا کا پیام لانے والے آپ سے دس بستہ گزارش ہے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں ہے جوان اس عمر میں یہ بزرگ مرتبہ یہ عالی درجات یہ اسمت یہ فطرت کی گہرائیوں سے اوپرتا ہوا نور جو آپ کی پیشانی سے ظاہر ہو رہا ہے میری ماں باپ آپ کی آنکھوں پر قربان جنہوں نے یوسف زہرہ گولے نرجی سے خاتون کی زیارت کی میرے محبوب آقا کے پیمبر مجھے حکم فرمائیے غلاموں نشرفیوں کے علاوہ اور کیا خدمت انجام دے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے آخر معجرہ کیا ہے میں ایک معمولی انسان ہوں اپنے آپ کو اتنی عزت کے قابل نہیں سمجھتا تم کو اندازہ نہیں ہے تم نہیں جانتے زیادہ تر حضرت کی زیارت کرنے والے اسی طرح خود فراموشی کا شکار ہوئے ہیں اور وہ اپنے آقا کو پہچاننے سے کاسیر رہے اور جب ان پر دیدار کا راز کھلا تو ورطہ حیرت میں گوتا زن ہو گئے آپ کا بھی یہی حال ہوا آپ نے امام عصر کی زیارت کی ان کے دیدار سے مشرف ہوئے اے بھرے اللہ تو بڑا کارساز ہے مجھے جو کچھ ملا ہے اسے اپنے شانے پر اٹھانے کی طاقت عطا فرما مَا عَرَفْتْنَا مِنَ الْحَقِ فَحَمْ مِلْنَا هُوْ کیا وہ میرا محبوب امام تھا کیا وہ میرا معصوم رہبر تھا کیا وہ اللہ تعالیٰ کا ولی اور خلیفہ تھا یا میرا اللہ میں کیا کروں اے حسن کے لال اے سراج منیر کے فرزن اے روشن دلیلوں کے فرزن اے سرات مستقیم کہاں ہیں آپ میرا دوست مجھے ایک گلاس پانی ملے گا میرا گلا خوشک ہو رہا ہے جی ابھی لاتا ہوں لیژی شکریہ لیژی شکریہ یہ میں چھے اشرفیاں آپ کو دے دیتا ہوں باقی کی چھے اشرفیوں کے دام میں آپ کو دے دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ باقی کی چھے اشرفیاں اپنے پاس برکت کے لیے رکھیں آپ کو اختیار ہے پر اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے میں ایک بڑی مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا میں نے منت مانی کہ میں اس گرفتاری سے چھوٹ جاؤں تو حضرت کی خدمت میں بارہ اشرفیاں پیش کروں گا میری دعا قبول ہوئی میں گرفتاری سے باہر آیا لیکن بارہ اشرفیاں جو میں نے منت پوری ہونے کے بعد نکالی تھی اس کا کیا کرتا حضرت میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ نے ہمیں راستہ دکھایا اور اس جوان کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا حکاش میں اپنی ساری متائے حیات لٹا کر اس جوان کا نصیب بن جاتا یبن الحسن اجل علیہ زہوریک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک لہجت ابن الحسن سلواتکا لیہی و لا بائے فیہا زہر ساعت و فی کل ساعت ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و ایناں حتی تسکنہو ارز کا توعاں و تمتیہو فیہا طویلاں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پروردگارہ اس دستر خان جو ہماری دعائیں خبول ہوئی ہمارے امام کے ڈہوری آباد رہے ان کا دست کرم ہم سب کے سروں پر رہے ان کا ظہور چل دھو میں سچ کہتا ہوں ان آنکھوں نے حضرت کی زیارت کی ہے میری بسارت زائل ہو جائے اگر میں جھوٹ کہوں یہ جو دستخان پر نعمتیں ہیں وہ سب ہمارے حضرت خجت کی ہی طرف سے ہے اور اس میں آپ حضرت کے دستخان بھی شامل ہے یہ حضرت کی مہمان نوازی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شاہد تمہیں تجویز پر ہم فق کرتے ہیں یہ حمدرسی کا طریقہ اللہ کی حجت کو پسند آیا اور قبولت کا شرف حاصل ہوا اور ہمارے اس وقت کا پیمانہ حضرت کے معافت کے تذکرے سے چھلک رہا ہے ہم تعدم حیات اس سلسلے کو توٹنے نہ دیں گے انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے چاہنے والوں ایسی درسی نشستوں کا احتمام کرو امام کی معرفت اسی طرح حاصل ہوگی معرفت کے لیے علم کا چراخ چاہیے اس کے لیے قدم بڑھاؤ بے شمار توفیقات تمہاری جستجو کے انتظار میں ہے اللہمہ ماں ار رکھتنا من الحق فہم ملنا اے میرے اللہ جو کچھ معرفت نصیب ہوئی ہے اس کے لیے ذرف عطا فرما برداشت کرنے کی قوت و صلاحیت عطا فرما آمین رب العالمین رب العالمین